اس بارے مجد آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کے کہنا ہے کہ آٹھا مہر کیوں بیچا جا رہا ہے اور زخیرہ اندوزوں کو آخری وارننگ بھی دیتی ہے عوام کو سستہ آٹھا دینے کے سوال پر صوبائی وسیر ٹال مٹول کر گئے اور دھیمی آواز میں کہا کہ سستہ آٹھے کے بارے میں جلد خوشکبی سنائیں گے صوبائی وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد اس وقت ہمارے نمائندے امنان اکبر کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں جی امنان بتائیے گا ہور سمیت پورے صوبے میں اس وقت ایک ہی مسئلہ ہے گندم اور آٹھے کا جبکہ اس وقت گندم خریداری کا اس وقت سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے اور خریداری کی وجہ سے جو ہے وہ پینک پھیلا ہوئے کیاوس پھیلا ہوئے شہر میں گندم مہنگی ہونے کا اس وقت اکاون سو سے زائد ریٹو پہ جو ہے فی من گندم جو ہے وہ دی جا رہی ہے جس کی وجہ سے آٹھا شہر میں جو ہے مہنگا ترین ہو چکا ہے ستائیس سو سے تجاوز کر چکا ہے ستائیس سو پچاس روپے آج کے دن جو ہے وہ آٹھا بیس کلو آٹے کا تھیلہ عام مارکٹ میں مل رہا ہے اور پورے جہاں جہاں جس ٹوپ میں بھی بھی جاتے ہیں وہاں پر یہ آٹھا جو ہے مہنگا ترین دکھائی جیتا ہے ہمارے سے وزیر بلدیات موجود ہے ابراہیم حسن مراد ان سے باز کریں گے دیکھیں اس سال تو گندم کی بمپر کروپ ہوئی ہے اور گندم کی پورے صوبے میں صرف پورے پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے اور جو لوگ یہ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں میں حکومت پنجاب کی طرف سے ان کو ورننگ دینا چاہتا ہوں کہ ہم آپ پر ایف آئی آر بھی کریں گے ہم آپ کو اریسٹ بھی کریں گے ہم آپ کو فائن بھی کریں گے اور جو آپ نے ہورڈ کیا ہے وہ ہم سیز بھی کریں گے تو میں جتنے فلور ملز اونر ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو حکومت کے ساتھ تعاون کریں جس طرح حکومت کی ہدایات ہیں اس پر عمل کریں اور عوام کو ریلیف کریں اور جو آپ ایکسٹرا آمدن کمائیں گے سب صرف حرام ہوگی تو میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں اور عوام کو بھی آپ اس مشکل وقت میں اس مہنگائی کے دور میں ان کے لیے بلکہ ریلیف پیکج اناؤنس کریں جس طرح حکومت نے جو ہے رمضان میں ریلیف پیکج دیا تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہاتھ سے آدھ میں لائیں اور عوام کو بہتر جو ہے وہ سہولیات فرام کر سکتے فلور ملرز کہتے ہیں کہ ہمیں اکاون سو روپے من اگر ریٹ ملا ہے تو ہم سستہ آٹا کیسے فرام کریں سٹور پر جیسے وہ آٹا اترتے ہیں سٹور مالک جو ہے وہ بیس تیس چالیس روپے کا منافع رکھے وہ آٹا بیچ رہے مگر شہری اس کو بہت زیادہ پرشان ہے دیکھیں اگر ہورڈنگ کریں گے تو ریٹ بڑھے گا حکومت کا تو ریٹ تھرٹی نائن ہنڈرڈ ہے اور اس کے اندر ایویلیبلیٹی بھی ہم انشور بھی کر رہے ہیں چیک بھی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ایکشن بھی ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں مصنوعی طور پر کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنا آرٹیفشلی ایک شورٹیج کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنی پروفٹ کمانا چاہ رہے ہیں سر عوام کے لئے کیا کہیں گے عوام کے لئے کہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو ریلیف ملے گا اور بہتر یہ پرائیسز ہوں گی انشاءاللہ حکومت کی طرف سے ریلیف ملے گا یہ خوشب نہیں سنا رہے ہیں عوام کو حکومت کی طرف سے بھی ایک ریلیف پیکج ہے جس میں منتھلی کچھ انشاءاللہ میں آپ کے ڈسکلوز نہیں کہا سکتا وہ بھی ہوگا اور یہ فلار ملج یہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے سستہ آٹا فراہم کریں گے آپ کو عوام کے لئے بھی ریلیف دیا جائے گا فلار ملج بھی سستہ آٹا فراہم کریں گی مگر یہی کہا جا رہا ہے وزیر بلدیاد کے طرف سے بار بار کہ خوش کے ناہوں لیں جو گندم ہے اس کو زخیرہ نہ کریں جو گندم ایک آون سو روپے فی من جو ہے کہہ کر سمینگا آٹا بیچا جا رہا ہے اس کے لئے کریک ڈون بھی کیا جائے گا اور بار بار ورننگ بھی ری جا رہی ہے اس والے سے وزیر بلدیاد نے کہا کہ اس وقت عوام کے لئے جو خوش عبری ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ نمائی ہو جائے گی اور بہت جلد جو ہے نگرام دیرہ پنجاگ بہت شکریہ